اب دیکھیں نا انڈیا ہم سے بیٹر کیوں ہے یہ دیکھنا پڑے گا انڈیا کے اندر بھی سیاست چل رہی ہے سیاست دان ہے پولیٹیشن ہے وہاں پہ اس طرح ان کی کنٹری کے اندر مداخلت نہیں ہوتی سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں اس وقت پاکستان کی تو پاکستان کو کوئی بھی مطلب کے دیکھا جائے تو ڈسکاؤنٹ صحیح طور پر نہیں دے رہا فار ایزمپل آئل میں بات کی جائے تو انڈیا کو فورٹیئٹ پرسنٹ پاکستان کو سکسٹی پرسنٹ اگر فٹیلائزز کی بات بھی کی جائے تو اب انڈیا بھی فول مطلب کی کہلیں کہ ہاف دسکاؤنٹڈ پرائس پر فٹیلائزز خرید ہے جو کہ ان کے فارمرز کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہو رہی ہیں پاکستان کو کیوں انہیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر چیزیں ملتی ہیں دیکھیں نمبر ون بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انہی قوموں کی انہی ممالک کی عزت ہوتی ہے جو خود مختار ہوتے ہیں ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں اس لیے شاید ہمیں اس طرح دیکھا نہیں جاتا یا اس طرح ہمیں کیا نہیں جاتا ٹھیک ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہے اور ہم ساری زندگی سمجھ لیں کہ یہ پاکستان پچھتر سال ہو گئے پچھتر سالوں میں ہم نے کبھی یوں نہیں کیا یوں ہی کیا ہے مطلب ہم نے دیا کم ہے لیا زیادہ بلکہ لیا ہی لیا ہے دیا تو کچھ بھی نہیں ہے جب آپ ایسی کنٹری بن جائیں گے نا کہ آپ لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے دوسری کنٹری آپ سے مانگنے آئیں گی نا تو تب آپ دیکھئے گا آپ کی رسپیکٹ آپ کی عزت میں کتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہمیں دوسری کنٹریز جو ہیں وہ کسی خاتے میں نہیں جانتی ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی وہ ہمیں مال دی بٹان سے بھی نیچے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کی جو اکانومی ہے پاکستان کے نظبت وہ زیادہ اچھی ہیں ریزن یہ ہے کہ وہاں پیو یہ چیزیں نہیں ہیں جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر ہے پاکستان میں خود مختاری نہیں ہے آپ بول نہیں سکتے رائٹس کتم ہو گئے ہیں لوگوں کے رائٹس تو چھوڑیں آپ جو یہ سوسائٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کے رائٹس کتم ہوتے جا رہے ہیں ان کو بولنے کی ازادی نہیں ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو کنٹری ہے وہ نیچے آتی ہے اور دوسری کنٹریز جو ہیں وہ آپ کے اوپر مسلط ہونا شروع کر دیتی ہیں تو کیا چاہیے ہم لوگوں کو اس چیز کو لے کر ہمارے سہسدانوں کو بدل لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدلے ان کو بدلنا چاہیے تو کب تک وہ نہیں بدلیں گے کب تک ایسے ہی ہر چیز چلتی چاہیے دیکھیں جی یہ تب تک نہیں بدلیں گے جب تک ہم نہیں بدلیں گے جب تک عوام نہیں بدلے گی ہم اپنا حق لینا جانے گے نہیں جب تک تب تک حالات نہیں بدل سکتے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں یہ واحد کنٹری ہے جس میں تین ماشاءاللہ لگ چکے ہیں ٹھیک ہے کہاں کتنی عوام نکلتی ہے وہ غیر آئینی کام ہوتے ہیں پھر بھی لوگ نہیں نکلتے باہر ہمیں باہر نکلنا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے اور سب کو نکلنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اگر میرے گھر میں اٹا ہے چینی ہے دال ہے تو بس ٹھیک ہے جی میں سو رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں نے ان لوگوں کے لیے نکلنا ہے کہ جن کے پاس دو وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ نکلیں گے ایک دفعہ چائنا میں ایسا ہوا تھا کہ یہ جو شوگر ہے نا اس کی وہ کمی ہو گئی تھی لوگوں نے بلیک کرنا شروع کر دی تھی پوری کی پوری کنٹری باہر نکل آئی تھی اس کے بعد سے آج تک ان کی کنٹری کے اندر ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنا حق لینے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے ہم سوئیتے ہیں یا ٹھیک ہے میرے میرا کام چل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے دنیا جائے بھاڑ میں سائیوگر تو لاسٹ کوششن میرے یہ ہے کہ انڈیا کو پیوریٹی دینے کی کیا وجہات ہے نہیں انڈیا کو پیوریٹی نہیں دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے اب دیکھیں نا انڈیا ہم سے بیٹر کیوں ہے یہ دیکھنا پڑے گا انڈیا کے اندر بھی سیاست چل رہی ہے سیاست دان ہے پولیٹیشن ہے وہاں پہ اس طرح ان کی کنٹری کے اندر مداخلت نہیں ہوتی جس طرح ہمارے اندر ہوتی ہے دوسری بات ہے ان کی ایکانومی چیک کریں آپ ہماری ایکانومی اس سے کئی نیچے ٹھیک ہے جب ہم اس لیول پر آئیں گے ہمیں صرف ہم نہیں پوری دنیا پریوریٹی پر رکھے گی ہم اپنی ترجیہ اگر ہمارے ملک کی ترجیہ ٹھیک ہو جائیں گی تو ہمیں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی فرس پریوریٹی پر رکھیں گے ہمیں فرس پریوریٹی پر رکھا ہے نہیں جاتا ہمیں تو پتہ نہیں کون سے ہزارویں نمبر پر رکھا ہو ہے دنیا نے کہ ٹھیک ہے جی آ گیا تو آ گیا نہ آیا تو نہ سہی ٹھیک ہے انڈیا اس لیے آ گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے ہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہو رہی وہ کم ہیں ہو رہی ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر کون چلا کون رہا ہے جب ہمیں یہ ہی نہیں پتہ چلے گا تو آپ خود اندازہ کریں کہ کس طرح ہم آگے لے کے چاہ سکتے ہیں اس ملک کو کو گیا جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہمیں نہ تو ہم کسی سے ڈسکاؤنٹڈ کوئی چیز لیتے ہیں جیسے کہ ریشیا سے بھی انہیں فورٹی ایٹ پرسن ڈسکاؤنٹ آئل لیا جبکہ ریشیا باقی کانٹریز کو سکسٹی پرسن دے رہا تھا تو اتنا بید بہو کیوں ہے پاکستان کے ساتھ یہ تو اس کا سمپل سانسر ہے کہ ہمارے پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی کانٹری ٹریٹ کرنا ہی نہیں چاہتی اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ ہمارے حکمران ہے اور یہ لوگ پاکستان کی موششت کی طرف دیکھنی رہے آپس میں ایک دوسرے کو چور چور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھنچنے بے لگے ہمیں اور جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی جو موششت دن با دن ڈسکوالیفائی ہوتی جا رہی ہے تو میری نظر میں تو یہ مین ریزن ہے اس کا ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پالیٹیشنز ٹھیک نہیں ہیں باقی اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے جیسے سری لنکا بنگلہ دیش بھی ہیں وہ بھی اگزیسٹ کرتے ہیں ایشیا کے اندر ہی لیکن ان کی گورنمنٹ سٹیبل ہیں حالانکہ وہ بھی آتی ہیں تھرڈ ورڈ کالریز کے اندر لیکن ان کی اکانومی کل لیول دیکھا جائی ہے ان کی پروگریز دیکھیں جائے تو پاکستان سے بہتر جا رہی ہے جی میں بلکل صحیح بات کیا آپ نے لیکن میں وہاں پہ مین چیز یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے جو کرپٹ سیاستدان ہیں جو کرپشن ہیں ان کا مین فوکس ہوتا ہے اپنی کرپشن پہ وہ لوگ اپنی کرپشن کو ختم کرتے ہیں جیسے کہ آپ چائنا کی طرف دیکھ لیں اس نے سینکڑوں جو کرپٹ ان کے وزیر تھے پولیٹیشنز سے ان کو انہوں نے کوئی ریایت نہیں دی سیدھا پھانسی پہ لٹکایا تو ایسا اگر قانون ہمارے ملک میں بھی ہو جائے تو ہمارا ملک بھی دنوں میں ترق کی کر جائے گا اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہے بیج میں ان کی ساری ملی بھگت ہے اندر سے سارے ایک ہیں لیکن آن کیمرہ آن سکرین یہ سارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کچھنے میں لگے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے میں محشت جو ہایا ہے ہمارے تین پر دین اچھا ایک ذرائی ملک ہونے کے ناتے اگر دیکھا جاتے ہمارے جو فارمرز ہیں ان کو کافی زیادہ فسیلٹیز کی ضرورت ہے ٹھیک ہوگے جیسے کہ موڈرن مشینری کی ضرورت ہے موڈرن فٹیلائزز کی ضرورت ہے اب پریلائزز بھی جو ہمیں امپورٹ کرتے ہیں میرے خال میں وہ بھی اتنی اچھی صورتحال میں ہم لوگ امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو مہنگی کر رہے ہیں پھر اس کا جو کہہ لیں کہ جو چیزیں پر ڈیوس ہوتی ہیں جو کسان ہمیں دیتا ہے وہ پھر مہنگی داموں میں مل جاتے ہیں کسان کو بھی اتنا بینفیٹ نہیں ہے نا عوام کو اتنا بینفیٹ ہے اور جو تاجر ہیں وہ سارا بینفیٹ لیتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ہماری جو حکومت ہے ہماری جو گور جو جا رہی ہے اس کو لے کر میں بالکل حکم صحیح بات کی آپ نے اور آپ کو میں ایک بات کلیر کر دوں یہ جو ہمارے تاجر ہیں وہ اس کا منافع نہیں لے رہے وہی بلکل اس منگی میں پیسے جا رہے ہیں ہمارے تاجر بھی اور ہمارے جو کسان بھائی ایهاں وہ بھی ہمارے یاں پہ جو فائدہ لے رہے ہیں وہ مافیا ہیں صرف اور مافیا مافیا OUT تاجر کا نام نہ دیجئے گا یہ وہ مافیاز ہے وہ مافیا ہمارے آرمی کے اندر ہے ہمارے بلوئیٹیشن کے اندر ہے ہمارے عدلیہ کے اندر ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری جونسی کیا نام ہے ذراعت ہے کوئی بھی ہماری فصلے ہیں اور ان کو کیا نام ہے سستے دمیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں اور جب ہماری بار یہ آتی ہے اور ہمیں وہی چیزیں باہر سے جو ہم نے سستے دمیں ان کو بیچی ہوتی ہیں وہ پھر ہمیں مہنگے دموں میں خریدنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری مہنگائی بھی دن پہ دن پڑتی جائے گی تو انڈیا کیون بینیفٹ کیوں کرتے ہیں ساری کنٹریز لاس کسٹن سوری مہم انڈیا کوئیتنا بینیفٹ کیوں دیتی ہیں میں اسی وجہ سے بینیفٹس ان کو ملتا ہے کہ ان کے جو روز ہیں ان کی جو ماشی پولیسی ہیں وہ ہم سے کافی قدرے بہتر ہیں جس وجہ سے تینکی سومس اسلام علیکم آپ کا نام حارون مجھے بتائیں کہ ہمیں بات کریں نریندر موڈی کی تو چار کنٹریز ایسے ہیں جو نریندر موڈی کو فول ڈسکاونٹیڈ فٹی لائزز پروائیٹ کر رہی ہیں یعنی کہ ان کے فارمرز کو مزید زیادہ بینیفٹس دیے جا رہے ہیں اگر پاکستان کے فٹی لائزز کی بات کر رہے ہیں فارمرز کی بات کریں تو اتنا زیادہ فسلیٹیٹ نہیں نظر آ رہے ہوتے فارور جن سے ٹھیک ہو گیا اور نہ ہی کبھی ہمیں کسی نے اتنا ڈسکاونٹ دیا ہے سپیشلی فٹی لائزز کے پر ہمیں تو پیٹرول پہ نہیں ملتا تو فٹی لائزز پہ کیسے ملے کیا وجوہات ہیں ہمارے دوستے ملکوں کے ساتھ وہ نہیں ہیں بندے بندے کے آگے ہم نے ہاتھ پھلایا ہوا ہے ہر بندے سے مانگتے ہیں جا کے تو ہماری ایک وہ عزت تو نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اس طرح سے فسلیٹ کرے تو باقی وہ انڈیا جو ہے ان کا اکانومی کتنی کہ سٹرونگ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی تجارت کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں ابھی تک کہ ہم کسی کے ساتھ جا کے بات بھی کر سکیں ہماری تو اپنے کھانا بینہ نہیں برا ہورا تھا ہم نے کسی کے ساتھ تجارت کیا کرنی ہے تو میرے بجوات یہ ہی ہے کہ جب تک ہم خود کو ڈیویلپ نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے تو میرا نہیں کھانکے یہ چیزیں آئیں گی صحیح ہوگی اچھے ہمارے پولیٹیشنز سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہی ذمہ دار ہیں ان ساری چیزوں کو دے کر کیونکہ انہوں نے ریلیشنز اچھے ڈیویلپ نہیں کیے ابھی بھی اگر ریلیشنز وہ چننا آپ کا حق ہوتا ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے ٹھیک ہے اس کو ووٹ لازمی دیں یہ نہیں ہے کہ ووٹ نہیں دینا ظاہری بات ہے کسی نے تو حکمران نہیں کرنی ہے نا آخر کسی کو تو ہم نے آگے لے کے آنا ہی ہے لیکن یہ ملک ایسی بنا تھا ایسی چلنا ہے اور ایسی رہے گا تو انڈین بسیکلی ہر دیکھا جائے تو پریفرنس ہیں وہ پورے والد کی ٹھیک ہو گیا اپنے روپے میں ٹریڈ کرتے ہیں ساتھ بھی ان کو گفت دیے جاتے ہیں دبائی دیتا ہے سعودیہ دیتا ہے ڈسکاؤنٹس ریشیاں ان کو فورٹی ایٹ پرسنٹ آئل پر دے دیتا ہے پہ بھی بات کی جو ہے کینڈیڈا کی اس کے بعد سعودیہ کی یا دبائی کی تو وہ بھی دے رہے ان لوگوں کو تو کیا وجوہات ہیں ایسی کہ وہ پریفرنس ہیں اور ہم تو چلے آپ نے بات کی کہ ہمارا پولیٹکل سسٹم اچھا نہیں ہے ان کے پولیٹکل سسٹم میں بھی کرپشن تو ہوگی کرپشن بلکل ہوگی لیکن ان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے ہماری عوام جس طرف مرضی مو اٹھا کے ووٹ دینے چلی جاتی ہے باقی رہی بات ڈسکاؤنٹ دینے کی تو ریشیاں ہمیں ڈسکاؤنٹ پرائز پر گندم اور پٹرول دینے کے لیے اگری تھا اس کے بعد جب یہ ریجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد سارا سیٹ اپ خراب ہوا ہے نہیں تو ان کے ساتھ ہمارا کنٹریکٹ ہو چکا تھا جس کے اندر وہ پیٹرال اور گیس اور یہ گندم دینے کو ریڈی تھے لیکن اس کے بعد یہ سسٹم سارا چلا ہے ریجیم چینج کا آیا ہے دوسری کی کرسی چینی ہے تو اس کے بعد یہ سارے معاملات بنے ہیں لیکن جو اتنے مشکل حالات اب ہو گئے اتنے مشکل حالات تو ہم نے کرونا میں بھی نہیں دیکھے سارا ملک بند تھا لیکن پھر بھی کم اس کم غریب کو کھانا ضرور مل رہا تھا لیکن اب جو حالات آگئے ہیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں ساری 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 سار میرا سوال یہ کہ اگر ہم بات کریں اس وقت چار ایسے ملکوں کی جس میں جس میں رشیا، کینیڈا، ایجرپٹ اور ساوڈیا آتا ہے جو کہ انڈیا کو فٹیلائزز پروائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ بھی with fully discounted amounts پاکستان کی بات کی جائیں تو ہمیں تو پیٹرول پر ڈسکاونٹ والی اماؤنٹ پر نہیں ملتا کیا وجوہات ہیں ہماری جو ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ ہے کہ ریلیشنز جو ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ اچھا کیا ہی نہیں ہے کبھی کسی نے جو بھی یہاں پہ پولیٹیشن آیا ہے اس نے اپنا دیکھا ہے اپنا بینک بیلنس اٹھ کیا ہے اور آپس میں لوٹ کے ملک کو تو بس چل دی ہیں اچھا ہم امی سے بات کرتے ہیں کہ پولیٹیشن نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام جو ہے جن کو پیسہ کھلا دیا جاتا ہے یا تھوڑے سے پیسوں کے لیے جو بک جاتے ہیں وہ ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں اور اب جیسے دیکھیں کہ پاس میں کافی سارے اس طرح کے مسائل ہوئے ہیں اور ہر چیز ایک ایک کھل کے لوگوں کے سامنے ہے لیکن عوام پھر بھی اندہ ٹرسٹ کر کے تو ان کے پیچھے ہی چل رہی ہے اور دوسری بڑا جو ہے ہی چل رہی ہے عوام کا بھی ہے کیونکہ عوام لویل نہیں ہیں ایک تو ملک کے ساتھ بھی громی ہے اور پولیٹیشنز کے ساتھ بھی لیل نہیں ہے اگر تو ہم یہ بھی چیز نے کہ عمران خان کیا بھی ہے تو اس کے ساتھ عوام نہیں کھڑی гоی آدے سے زیادہ پاکستان نے تو اس کا آت نہیں دیا تو یہ ہے کہ یہ سارا مل ملا کر رہے کا کرنے والا کام ہے کیونکہ ستر ایب استی سالوں سے پاکستان نہیںpowersل نہیں ہوا تو اب سارے مل کے کریں تو تو ہوگا اس طرح سے ایک بندے کا تو یا کام نہیں ہے تو انڈیا کے ساتھ سپورٹرز کیوں ہیں کیوں انڈیا کو اتنا سپورٹ ملتا ہے انڈیا کے ساتھ اس کیلئے سپورٹرز ہیں کہ ان کی ایک تو ایڈوکیشن سسٹم بہت ہائی لیول ہے پڑے لکھے لوگ ہیں اور انویسٹرز بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھے بڑے بڑے انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں اور دوسرا ان کی منفیکچرنگ سب سے مین جو چیز ہے کہ وہ اپنی ہے ان کو کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز منگوانے کی آپ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اپنے ہی بناتے ہیں اپنے ہی سارا کام کرتے ہیں اس لئے دوسرے ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جب وہ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ریلیشنز بھی اچھے ہوتے ہیں پاکستان میں کوئی انویسٹرز اسنے خاص نہیں ہیں اور ریلیشنز اس وجہ سے دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں کہ ہمارے کیونکہ آپس میں ہی نہیں بنتے تو ہم دوسروں باہر بڑھوں کے ساتھ کیا اچھا بنائیں گے لینک ڈینکی سو مسرک